اپنی فیملیز دکھائی جا رہی ہیں مشہور ہونے کے لیے اپنی زوجہ اپنی وائف کو شو کیا جا رہا ہے کوئی بہن کو بے پردہ دکھا رہا ہے بیٹیوں کو بے پردہ دکھا رہا ہے پھر دیکھنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کے لیے ان کے پیجز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کسی نے لائک کیا ہوا ہے ایک بلکل تفانے بتتمیزی ہے بس کیا کہیں ایسا لگتا ہے بات پتہ کیا ہے مطلب یہ چیزیں ہم جو بات کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو یہ عجیب باتیں لگ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہے اس میں کیا حراج ہے بس کیا حراج ہے میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ خود دکھانا چاہ رہی ہے اچھ اب میں سوشل میڈیا پر نہیں دکھا رہا وہ روز تو بزار جائی رہی ہے سارے لوگ دیکھی رہے ہیں اس کو تو ایکچولی دوری اتنی ہو گئی ہے دین سے کہ یہ سب چیزیں بڑی نورملائز ہو گئی ہیں یعنی آج کون ہے جس کے جناب فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ والا معاملہ نہیں ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جناب تعلقات نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے اتنا زیادہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ اس کو اتنا نورملائز اور گلمرائز کر دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں اور اس کی بنا پر جو معاملات بگڑ رہے ہیں جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مونیر بول بھی نہیں پا رہے ہیں کہ جو نتائج اس کے نکل رہے ہیں جو اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور برشتے خراب ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے یہ بات اور ہم جو اسلام کا حکم ہے بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی گا یہ ہماری طرف سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بات ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ ان کے احکام ہیں اس شریعت کے احکام ہیں تو اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم باقی ماہ رمضان میں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پسندہ بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں تو we have to decide کہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں شریعت کی مرضی کے مطابق چلے گی اور اس کو سختی کہنا کہاں سے ہو گیا پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے تو پانچ وقتی نمازیں کیوں پڑھنا لازم کر دیا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں اور احکام ہیں اور ہم نے اس پر ایمان لائیں ہم نے قرآن پر ایمان لائیں شریعت پر ایمان لائیں تو we have to follow اس کو سختی کیوں سمجھتے ہیں اگر اس کی خوبصورتی پر جائیں تو حیاء کی وجہ سے آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے آپ کی افت محفوظ رہتی ہے آپ کا خاندان محفوظ رہتا ہے آپ کے اوپر وہ بہت خوبصورت پوسٹ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر آتی ہے نا کہ ایک لولی پاپ جو ہے یا ایک مٹھائی جو ہے وہ کھلی رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھ دیں جو پیک مٹھائی ہے وہ باقی صاف ستری رہتی ہے اور اس کے اوپر مکھیاں اور کیڑیاں آ جاتی ہیں تو جو خاتون بے پردہ گھومیں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے باپردہ خواتین یہ یعنی بہت خوبصورت بات اپنے کتابوں میں پڑھی کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیک کر کے اس کو ریپ کر کے رکھا جاتا ہے شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا آپ کی عزت و عفت کے بارے میں بتایا کہ آپ اتنی پاکیزہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کو غلاف کے ذریعے آپ کو پیک کر کے آپ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے آپ کی عزت کی حفاظت رہے تو آپ کو تو ڈائیمنڈ کی طرح رکھا گیا آپ خود ایک بزاری چیز بننا چاہتی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے آپ خود سوچیں کہ عورت کی جو عزت اسلام میں دی گئی ہے اس عزت کو وہ خود اگر اتار کر فینکنا چاہ رہی ہیں تو پھر ان کا پرابلم ہے